سلام علیکم ناظرین کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے کہ خیرے سے ہوں گے اللہ تعالیٰ کے شکر فضل کرم کے ساتھ الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں اور آج ایک دفعہ پھر میں آپ لوگوں کی فدمت میں حاضر ہوں اور آج میں آپ لوگوں کے لئے بہت ہی مزے کی سمپل ریسپی لے کر آئی ہوں جو جھٹ پڑ سے تیار ہو جاتی ہے گھر کے مسالوں سے ہی تیار ہو جاتی ہے باہر سے لانے کی ضرورت نہیں ہے گھر کے اندر جو چیزیں موجود ہوتی ہیں ان سے تیار ہو جاتی ہے میں لائیں ہوں بیف اور لوکی کی ریسپی اس کا ذائقہ فلیور بہت ہی اچھا ہوتا ہے سے بنائیں گے تو آپ لوگوں کو ضرور پسند آئے گی تھینکیو سو مچ سب کے لیے جن لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب کیا اور بہت ہی پیارے کمنٹ دیئے ان سب کے لیے تھینکیو سو مچ اس طرح ہمارا پیار اور ساتھ بنا رہے یہ ریسپی کس طرح بنای جاتی ہے اور اس میں کس کس چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے آئیے چلتے ہیں ریسپی کی طرف رحمانی رحیم ایک میں نے برطن لیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کلویل ہمارا قرم چکا ہے اندکتا ہے پیاز کرنے ہیں ساملہ رحمتد ساملہ رحمتد پیاز کلویل کاریل ہماری ہمارے گرم ساملہ رحمتد پیاز وقت پیاز دے رحمت یا ساملہ رحمتد اور دوسری کلویلے لوگ رحمتد ٹوکے لیکن میں پیس کروں گا پیس کرو گا بنائی ملک کے لfe過 آب اس سے اجیسے اسے س Channing یعنی سا اب لپک برنای کر دیں سپائز کمک سپائز نمک سپائز ملہ گرم مسائلہ لوں گی ہاف چمٹ سرخ میرچ لوں گی ہاف چمٹ اور نمک لوں گی میں ایک چمٹ اچھی طرح مکس کروں گی اور دو سے تین منٹ کے لیے اسے بھون لوں گی بھوننے کے بعد میں اس کے اندر پانی ایڈ کروں گی بسم اللہ الرحمن 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 ہمارا تیار ہو جائے گا الحمدللہ ماشاء اللہ آپ لوگ ہمارے طریقے سے بنائیں گے تو گوش اور قدو کی ریسپی آپ لوگوں کو ضرور پسند آئے گی رحمان الرحیم ایک میں نے برتن دیا ہے یہ نے ایک میں نے کڑھائی رکھتی ہے ہس بزورد اول ڈالا ہے اس کے اندر ڈالوں گی سابت گرم مسالہ بسم اللہ رحمان الرحیم ایک منٹ اسے پرائے کروں گی ایک منٹ ہو چکا ہے آدھر کلو لیے ہیں میں نے قدو جس طرح میں نے تھوڑا سا بڑے سائز میں اور موٹا کٹنگ کر لیا ہے آپ لوگوں کی مرضی ہے آپ بریگ چاہے تو بریگ کٹنگ کر سکتے ہیں موٹے چاہے تو موٹے کر سکتے ہیں میں نے تھوڑے سا میڈیم رکھے ہیں یہ ڈالوں گی اسے پرائے کروں گی دو سے تین منٹ میں نے اسے پرائی کیا ہے اس میں پاکی کھڑ دیا ہے ہاں نے کھالی مرٹلی میں لیا ہے ہاں چمہ سے کم اسے پکنے کے لئے چھوڑ دوں گا یہ ہمارا دوسرا سٹیپ ہے پہلا سٹیپ ہمارا بیٹ کا تھا دوسرا سٹیپ ہمارا قدو کا ہے اس طرح اس کا ذائقہ فلیور بہت اچھا ہاتا ہے ریسپی کا نام ایک ہوتا ہے لیکن طریقے ہزاروں ہوتے ہیں یہ میرا اپنا طریقہ ہے انشاءاللہ آپ لوگوں ہمارے طریقے سے بنائیں گے تو آپ لوگوں کو یہ ریسپی ضرور پسند آئے گی پانچ سے دس منٹ کے لئے میں اسے سٹیم کر دوں گی اور اسے پکنے کے لئے چھوڑ دوں گی جب قدو ہمارے سوفٹ ہو جائیں گے تو میں چولہ بند کر دوں گی دیکھیں میں نے پریشن کو پر کھول لیا ہے دس منٹ میں نے اسے رکھا تھا بہت ہی اچھا ہمارا بیٹ سوفٹ ہو چکا ہے یہ دیکھیں اب میں اسے بھون لوں گی چار سے پانچ منٹ میں اسے بھونوں گی جب گیا لیدہ ہو جائے گا پھر میں اسے مکس کروں گی لوکی کے اندر بسم اللہ الرحمن 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 دیکھیں بیف میں نے لوکی کے اندر ڈال دیا ہے اب میں اسے اندر ڈالوں گی سبز دھنیا بسم اللہ الرحمن الرحمن اور اچھی طرح اسے مکس کروں گی مکس کرنے کے بعد آپ لوگوں کو دکھاؤں گی دش آؤٹ کر کے ہم نے اسے بلکل خوشک کر لینا ہے تاکہ اس کے اندر پانی نہ رہے کیونکہ ہمیں اسی طرح پسند ہے اگر آپ کو پانی والے پسند ہے تو آپ اس طرح کی گریبی بھی رکھ سکتے ہیں الحمدللہ ماشاء اللہ اس کا ذائقہ فلیور اور اس کا لکھ بہت چاہتا ہے الحمدللہ ماشاء اللہ دیکھیں ہمارے لوکی اور بیپ کی ریسپی تیار ہو چکی ہے الحمدللہ ماشاء اللہ اس کا ذائقہ فلیور بہت اچھا ہوتا ہے اور اس کی لکھ بہت اچھی آئی ہے انشاء اللہ آپ لوگ ہمارے طریقے سے بنائیں گے تو آپ لوگوں کو ضرور پسند آئے گی اگر آپ لوگوں کو ہمارے ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر کیجئے گا جو ہمارے چینل پر نیو ہیں وہ ہمارے چینل کر دو سبسکرائب ساتھ ہی بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آنے والی نیو ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ کو مل جائے طریقے ہزار ہوتے ہیں یہ میرا طریقہ ہے میں نے اپنے سٹائل سے بنا رہا ہے انشاء اللہ آپ لوگوں کو ضرور پسند آئے گا مجھے کول آئی تھی ہے کہ آپ نے دو تین دن سے ویڈیو کیوں نہیں بنائی میں نے اس لیے نہیں بنائی کہ کیونکہ میرے بچوں کی طبیت صحیح نہیں تھی میں آج چکی ہوں سٹی میں ویلج میں نہیں ہوں میں نے اس لیے نہیں بنائی اب الحمدللہ ماشاء اللہ میرے بچے ٹھیک تھے تو میں نے آپ لوگوں کے لیے ویڈیو بنائی ہے اللہ تعالی ہم سب کو خوش رکھے اللہ تعالی ہم سب پر اپنی رحمت کا سائے بنائے رکھے اللہ تعالی ہم سب کی دکھ تکلیف پریشانی گم دور کرے ہم اسی طرح ہستے مسکراتے رہیں اسی طرح ہمارا ساتھ بنا رہے اللہ تعالی ہمیں کرونا واریس سے بجائے دعاوں میں ہمیں رکھئے گئے یاد انشاءاللہ نیکس ملیں گے ایک نیو ریس پی کے ساتھ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال رکھیں دعاوں میں ہمیں یاد رکھیں اللہ نگے با